جس پھرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مہندی پروالے بالا جی کے مندر دیکھ رہے ہیں یہ سامنے اور کچھ ساری بیڑ ہو رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے انجی جگہوں سے انجی لوں سے بہت ساری لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں رائدستان کے دوسا جی لے کے پاس اسٹیت بالا جی مندر جیاں پھرینڈز پہتی مسؤور مہندی پروالے بالا جی کے نام سے مسؤور ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ بھوت پریت اور ساری سمسیوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے آتے ہیں فرنٹس سو آپ کو ان کے درسن کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں سامنے بالا جی جیاں آپ سبھی لوگوں دیکھ سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا یہی مندیریں ریال والا سامنے بالا جی ہیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ لوگ جان لیں یہ دیکھیں یہ سامنے بالا جی ہیں اندر سے ویڈیو نہیں بنانے دی جاتی اس لئے میں باہر سے سوٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پوری کوشش کر رہا ہوں اندر دیکھانے کے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ گیا ہوگا آپ سبھی لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ بالا جی دو پہاڑیوں کے بیچ میں اسٹھت مندیر ہے مہندی پروالے بالا جی کا دو پہاڑیوں کے بیچ میں اسٹھت مندیر یہ دیکھیں یہ پہاڑیاں ہیں ان کے مندیر کے آس پاس پہاڑیاں ہیں جو وہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کتب بہترین نجارہ لگتا ہے راجستان کا پورے راجستان کا نجارہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کو ابھی پہاڑیوں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے پہاڑیاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پورا کتب بڑیہا لگ رہا ہے دور دور تک آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے یہاں پر وہ سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے اور آپ کو ابھی تھوڑا سا اس کے پاس ہولے چلتے ہیں پہاڑیاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا کلیر زیادہ لگ رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنی دور دور تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے اس کے آگے کوئی بھی نہیں تھی اونچائی پر اس تحت ہیں ابھی اس سمیں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہاڑیاں کیسے بنی ہوئی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز بہت ہی اونچے پہاڑ ہیں یہاں پر اور انہی دو پہاڑیوں کے بیچ میں مہندی پر والے بالا یہاں پر مہندی پر والے بالا جی اس تھی تھے پرینڈز یہ دیکھ سکتے آپ دور دور تک آپ کو صرف ایسا ہی میدانی علاقہ دکھ رہا ہوگا بہت زیادہ دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو اندر کی مورتی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ کو بھی درسن ہو جائیں بالا جی کے پرینڈز آپ سبھی لوگ میری بلوگ میں آپ بالا جی کے درسن کر سکیں اس لئے میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور نہیں ہو پا رہا ہے اندر جا سوٹ کر رہا ہے اور دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی سب سے اونچی پرتیمہ یہ دیکھئے گائز اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتی اونچی پرتیمہ وہاں تک تو میرا کیمرہ بھی نہیں جا رہا ہے اور ان کا گدہ کتہ بڑا ہے مجھ سے تو چار پانچ گنا زیادہ لمبائی میں اور زیادہ ہی ہوگا لمبائی میں تو بہت ہی زیادہ ہے اور چوڑائی میں بھی بہت زیادہ ہے مجھ سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے رماڈ میں بھی اپنے رماڈ کی کتھاؤں میں دیکھاؤں گا یہ سیریل میں دیکھاؤں گا آپ نے کہ ہنمان جی سمدھ پار کر کے جب لنکا جا رہے تھے تو ان کو کچھ لوگ ملے تھے سمدھ کے بیچ میں وہ ان کے موہ سے اندر جا کر بائے نکلے تھے وہ کون تھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے ان کا نام جرور کمنٹ کر کے لکے بعد میں میں لاشٹ میں تو بتائی دوں گا کون تھے بٹا اب آپ کو ان کے پیٹ کے اندر لے چلے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں وہ یہاں پر بھی بہت اچھی اچھی پرتیمائے بنائی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بہت اچھی اچھی پرتیمائے ہیں اس میں استھاپت کی گئی ہیں یہاں پر بہت ہی اچھا بنایا گیا ہے بالا جی کے درسن کرنے سے بہت ہی زیادہ آتما کو ترپتی ملتی ہے اور آگے لے چلتے ہیں انہی کے پیٹ کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پر کتی ساری پرتیمائے بنی ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ اس میں پوری رامائر کے پوری ہنمان جی کے جیون کے پوری اس میں دکھائی گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر رام جی اور سب کوئی یہاں پر جب تھا وہ گرہنڈ کر رہے تھے ان سے سچھ آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر سب کچھ درس آیا گیا ہے ہرمان جی کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ابھی آپ نے دیکھا تھا ہرمان جی جب سورے کو کھانے جا رہے تھے ہیں یہاں پر پوری پرتیمائے لگی ہوئی ہیں ہرمان جی کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہونے میں پھل بیو آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں گھپا ٹائپ بھی بنایا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر جیسا لگ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ایک بار آپ جرور آئیں گے بہت ہی ہے آپ کو من میں سانتی ملے گی جیہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم بائر آگئے ہیں اور اب لاشٹ بار جب یہاں سے پانی لے جائے جاتا ہے جو ہرمان جی کے نابی سے نکلتا ہوا ہے اس کو ہم لوگ اپنے گھر میں لے جا کر اس کی پہنجا اور اس کو کسی بھی اچھے کام میں یوز کرتے ہیں وہ پانی یہاں پر لینے کے لیے دیکھیں کہ ساری لمبی لائن لگی ہوئی پانی کو امرت کا شروع بھی مانا جاتا ہے اور اب آپ کو میں پوری جو پرتما تھی وہ دکھا رہا ہوں پہلے میں پاس میں کھڑا ہوا تھا تو پورا اوپر تک زوم نہیں ہو پا رہا تھی اور آپ کو دور سے میں نے دکھانے کوشش کیے اور یہاں پر سامنے سور دیوتا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا کلیر نہیں دکھ رہا پا رہا ہوگا اور بیک سائیڈ میں بہت کلیر ہو رہا ہے بٹ یہاں پر آپ کو کلیر نہیں دکھ رہا ہوگا کیونکہ سور دیوتا سامنے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تب کلیر آ رہا ہے گدا پر کتر رام نام لکھا ہے یہ پہاڑیاں ہیں اور آپ لوگوں سے ان کا نام میں نے پوچھا تھا کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے اور پر کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیں گے بالا جی کے درسن آپ لوگ کو کیسے لگے کمنٹ کر جرور بتائیں گے جے بالا جی